اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے چار روز بعد لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزبی بحال اسلام آباد زانے والی پرواز پی کے ساتھ چھے سفر کا رخ لاہور کی جانب موڑ دیا گیا پرواز عمرہ زائرین کو لے کر کچھ دیر میں ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر چار روز بعد آخر کار فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا ہے اسلام آباد جانے والی پرواز پی کے ساتھ چھے سفر کا روح لاہور کی جانب موڑ دیا گیا سیویل ایوییشن عملے کو الڈ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے اہم خبر سے آگاہ کرے ہیں چار روز بعد لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزبی طور پر بحال ہے اسلام آباد جانے والی پرواز پی کے ساتھ چھے سفر کا روح لاہور کی طرف موڑ دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے رانہ محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی آگاہ کیجے گا چار روز بعد فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے جی چار روز بعد جزوی طور پر فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بات صبح جو اکمات ملے تھے اس کے مطابق لاہور ایرپورٹ کو کھول دیا گیا ہے جبکہ اس وقت چار جو پروازیں میلان سینولی پی اے کی پرواز سات دو سفر جدہ سینولی پی اے کی پرواز سات چیس سفر اور تیران سینولی جو پروازیں جبکہ جدہ کی پرواز ابھی گیارہ بجے لاہور ایرپورٹ پر لینڈ کر رہی ہے یہ پرواز اس کا روح اسلامباد کی طرف تھا لیکن ہم لاہور کی طرف موڑ دیا گیا ہے جدہی طور پر جدہ کی پرواز میں تقریباً دہائی سو ستین سو مرہ ظاہر انہیں جو اب لاہور پہنچیں گے اس سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ مسافرے کو بہتر سولیہ دیجئے ابھی یہ اعلان کے سوری بات جو پروازیں راحت بارہ بجے سے لے کے اب سب دس میں تک روانہ ہو نہیں تھی نہ وہ روانہ ہو سکی نہ پہنچ سکیں اب جو فلائٹ پریشن شروع ہو گا یہ آج سب گیارہ بجے کے بعد شروع ہو گا جس میں پہلی پرواز لاہور ایرپورٹ پر پی آئی کی سیون سے پیرو جدہ سے لاہور لینڈ کرے گی اس کے بعد ایک میلان سینولی پرواز ہے گو لینڈ کریں گے اس کے بعد اندرون ملک جو پریشن ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کر آنا محمد علی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے